شہر میں بادنوں کی دیرے ہلکی تھنڈی ہوا سے موسن تھشکوار درجہ حرارت کم سے کم 13 ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا مہک بی موس میں آپ کے مطابق مغربی ہوایں شہر میں داخل ہو چکی ہیں آپ مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے موک کے روگ نے شہر کا حسن مانت کر دیا باغوں کے شہر میں سانس لینا محال ہو گیا لاہور آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں پہلے نمبر پر براجمان ہے شہر کا آسا تیار کالٹی انڈیکس 300 تبجہ پہنچا تیبی ماہرین نے بچوں اور بزرگ شہریوں کو خصوصی احتیاط کی ہدایت کر دی پنجاب اسمبلی کا اجلاس 18 مارچیاں اسے قبل طلب کرنے کا فیصلہ حکومت نو ماہ کا استعمال شدہ اور آئندہ تین ماہ کا بجٹ اسمبلی سے منظور کروائے گی پنجاب اسمبلی کا اجلاس دس سے چودہ روز تک چاری رہنے کا امکان ہے وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمن کا کہنا ہے اسمبلی میں پیش کردہ بجٹ مکمل ایک سال کا ہوگا ہر صورت ہمیں بجٹ تیس مارچ سے قبل منظور کرانا ہے تین ماہ کے پنجاب بجٹ کی ابتدائی تجاویز تیار بائیالس سیکٹرز کے تحت 28 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز سڑکوں کے لیے 48 ارب 55 کروڑ 91 لاکھ مختص کرنے کی تجویز سپیشلائزٹ ہیلتھ کیا کے لیے 35 ارب 29 کروڑ مختص کرنے کی تجویز دی گئی لاہور میں 21 منزلہ الفہ کریم ٹاور ٹو بنانے کا فیصلہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی شہر میں آئی ٹی ایڈوکیشن اور فلم سٹی پروجیکٹ کا آغاز بھی جلد ہوگا مایکروسوفٹ اوریکل سمیت بڑی کمپنیوں نے آئی ٹی سٹی لاہور کے لیے آماد کی ظاہر کر دی شہر میں فری وائ فائی پائلٹ پروجیکٹ ہی بھی منظوری دی گئے رمضان پیکس پر عمل درامت کی مانیٹرنگ کے لیے قائم کمیٹی کا اجلاس صبح وزیرا چودری شافظ حسین بلال یاسین اور عاشق کرمان ہی نے مشترکہ صدارت کی پولٹری اسوسییشن کے وقت کی اجلاس میں خصوص شرکت مرگی کے گوشت کی قیمت اوپن مارکٹ میں دس روپے اور رمضان بازاروں میں پچیس روپے فی کلو کم کرنے پر اتفاق گھر گھر رمضان پیکس پہچوانے پر اضافی خرچہ رہا ہے تقسیم بیس رمضان تک جاری رہے گی صبح وزیر اطلاعات عزمہ بخاری نے کہا کہ زخیراندوزی کو کنٹرول کرنے کے لیے اختامات کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ مریب نواز کا عظم فقط عوام کی ختمت ہے اس کے اوپر جو تین چار وزیر اعلیٰ صاحبہ کی جو انسٹرکشنز ہے جس کے اوپر وہ بالکل کمپرومائز نہیں کر رہی ایک تو نمبر بان اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی لائن کوئی بھی انتظار کوئی بھی جگہ جھمگٹا نہیں بنے گا اس رمضان پیکج کے اندر بہت ساری اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیوری کے حوالے سے بھی ہے یہ ایک ہمیں علیدہ سے ایک ایکسٹرا خرچہ ہے جو گھروں گھروں کے اوپر جو ہے وہ ڈیلیور کر رنانے کے حوالے سے ہے لیکن اس کے سپرٹ یہی تھی وزیر اعلیٰ صاحبہ کی کہ کسی کو نہ لائن میں لگنا پڑے نہ انتظار کرنا پڑے نہ کسی کو دھکے کھانے پڑے خاموشی سے جو اسلام کے اندر ہمارے مذہب کے اندر بھی حکم ہے کہ نیکی کرو اور دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلیں اس قسم کا ایک کانسپ جو ہے وہ آگے لے کے جانا چاہتی ہے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس صحبے میں ترقی کے لیے محکمہ فشریز کو نئے ٹاکس قوم دیئے فش فارمنگ اور شرمز کی پیداوار بڑھانے کے لیے جامع پلائن طلب مریم اورنگزیب نے کہا ہر شعبے میں ترقی سے ہم کنار کرنا وزیر حالہ مریم نواز کا مشن ہے رمضان المبارک کے آغاز پر ہی منافع خور مافیا بھین ایکشن ہوش ربا مہنگائی نے عوام کے ہوش اڑا دیئے ایک کلو سستی پروٹین خریدنے کے لیے چھے لال نور درکا ویٹ لیس میں چھے سبزی اور تین پھل مزید مہنگی قیمت بڑھنے پر شہری حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں سہری اور افطار کے لیے پھل خریدنا خواہ پرنے چکا ہے افطار کی لازمی جز پر بھی مافیا کا سایا شہر میں خجور کے دام بڑھ گئے ایرانی خجور آٹھ سو پاکستانی خجور چار سو رجوہ تین ہزار روپے کلوں میں فروخت ہونے لگی انتظام یا خود ساکتہ مہنگائی پر کابو پانی میں ناکام منافع خور بے لگام جلیف سران کے دعوے بھی قاگزی کارروائیوں تک محدود رمضان و مبارک میں گیس فراہمی کمیشن سوی نادرن سہری اور افطار میں گیس کی بلا طاقت الفراہمی یقینی بنائے کی ترجمان سوی نادرن نے کہا سہری اور افطار میں گیس کے استعمال میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے سنتو کمیشن اور پاور سیکٹر کو گیس کی ترصیل جاری رہے کی روزہ داروں کے لیے صاف پانی کی فراہمی کمیشن واسل آہور نے ٹیوب ویل چلانے کے اوقات کار جاری کر دی ہے پانی ملنے کا پہلا دورانیاں سب تین سے پانچ بجے تک ہوگا آخری دورانیاں شام پانچ سے رات پونے نو بجے تک ہوگا ایم ڈی واسا گفران احمد کی ڈائریکٹرز کو ٹیوب ویل ٹائمنگ کے دوران پانی کی بلا طاقت الفراہمی کی ہدایت سابق وزیراعظم نواز شریف کے صاحبزاد وطن واپس پہنچ گئے حسن اور حسین نواز تقریبا سات سال بعد وطن واپس پہنچے نواز شریف نے جات عمرہ میں دونوں بیٹوں کا استخبال کیا وزیراعظم نواز نے بھی بھائیوں سے ملاقات کی حسن اور حسین نے اپنی والدہ بیگم کلسم نواز کی قبر پر فاتح خانے بھی کی سوشل میڈیا پر بے تہاشا تنخید پر لیگی راہنماؤں کی جانب سے شدید رد عمل نون لیگ کا ٹک ٹاکر مریم اکرام کا نام بطور ایمن نے واپس لینے کا فیصلہ نون لیگ الیکشن کمیشن کو مریم اکرام کا نام واپس لینے کے لیے خط لکھے گی مریم اکرام کو پارٹی خیادت نے اسمبلی رکنیت سے دستبردار ہونے کا پیغام پہنچا دیا عام انتخابات کے بعد زمنی الیکشن کب ہوں گے لاہر رنگ نفصیلات منظر عام پر لے آیا ذرائع کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلی کی چوبیس نشستوں کے لیے زمنی الیکشن آئندہ ماہ ہوں گی الیکشن کمیشن کے جانب سے تیاریاں شروع زمنی الیکشن کے لیے رواہ ہفتے شیڈیول جاری ہونے کا بھی امکان ہے وزیرعالہ مریم نواز سے امریکی کانسل جنرل کی ملاقات پنجاب کے طلبہ کے لیے امریکی تعلیمی داروں میں سکولرشپ پر تبادلہ خیال کرسٹن کے ہاکنز نے مریم نواز کو پہلی خاتون وزیرعالہ منتخب ہونے پر ببارک بات دی سوئی گیس کے بلو میں ہشربہ اضافہ ایسن جی پیل میں شکایات کے امتار لگے لاہور رینج میں ایک ماہ کے دوران نو ہزار پانچ سو اسی شکایات وصول ہوئیں سارفین کی بڑی تعداد کسٹمر سرویسز سے نالا زائد بلو کی شکایات لے کر آنے والے شہریوں کو صرف اقصاد کر کے ٹرخایا گیا پنجاب حکومت نے گوشت کی برامدات کے لیے ایک دامات کی رپورٹ تیار کر لی گوشت کی برامدات میں اضافہ کے لیے ایک ارب چانتیس کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے پنجاب حکومت چین اور انڈونیشیا کو ابلہ ہوا گوشت فراہم کرتی ہے سرویسز ہسپتال میں عدویات کا فختان ہے ڈاکٹرز کو چوراسی گھنٹے ڈیوٹی کرنے پر چند ہزار روپے دیا جاتے ہیں ینگ ڈاکٹرز ایم ایس ڈاکٹر ملک منیر کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں نہ اہل اور کرپٹ ایم ایس کو فوری عہدے سے ہٹا جائے نہ انصافیوں کے خلاف پی ایچ ایف ایم سی کا گھراؤ کریں گے سبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر خاضر امران وزیر سے ہیلتھ ریپورٹرز اسوسییشن کے وقت کی ملاقات ایچ آر اے وقت کی خیادت میاں نویت نے کی سبائی وزیر صحت خاضر امران وزیر نے ہیلتھ ریپورٹرز کے وقت کا شکریہ آدھا کیا میک میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں کی جانے والی اسلاحات بارے آگاہ کیا وفت میں ابن علی اشرف شبیر حیدر بلال سہدری اور میاں امتیاز علی بھی شامل تھے پریس گلری وفت کی سیکنڈری پنجاب اسمبلی آمیر حبیب سے ملاقات صحافی ہوتر پیش مسائل کے حوالے سے تباتلہ خیال سیکنڈری پنجاب اسمبلی کے دماغ مسائل کے حل کی یقین دہا نہیں کہا کہ سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صحافی دوست سپیکر ہے سپیکر پنجاب پروگرام کی کامیابی نسبل این ہے سبائی وزیر بلدیات زیشان رفیق کا لوکل گورنمنٹ بورڈ آفس کا دورہ وزیر بلدیات کے پنجاب بھر میں بلدیاتی اداروں میں خالی آسامیوں پر بھرتی کی ہدایت زیشان رفیق نے کہا رضاکاروں کو ٹریننگ کے بعد تربیتی سرٹیفیکیٹ چاری کریں گے وزیر اللہ پنجاب کمیشن سکول سے باہر بچوں کو سکول پہنچانے تک وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات کا پیما اور پیف کا دورہ پیف اور پیما سے متعلق پالیسی پر بریفنگ بھی کہا کہ ملیم نواز کی قیادت میں چھہتر لاکھ بچوں کو سکول تک پہنچائیں گے لاہور ہائی کور کا پنجاب ہر کے اسادزہ کے حق میں بڑا فیصلہ اسادزہ کو مردم شماری کے واجبات ادا نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سمات چیف سیکرٹری پنجاب کو اسادزہ کے واجبات ادا کرنے کا حکم جسٹس عابد حسین چٹھا نے صدر پنجاب ٹیچرز یونین کوشف شہزاد سمیت اسادزہ کی درخواست پر سمات کی قبضے چھڑانے والے خود قبضہ کرنے لگے خرشید پارک کے پلیگرانڈ میں پولیس غیق قانونی تھانہ بنانے لگے پولیس نکرانی میں غیق قانونی تعمیرات کام جاری پولیس تھانہ بنانے کے خلاف اہل علاقہ احتجاج پنجاب پولیس کی اہل محلہ اور پی اچ اے ملازمین کو حوالات میں بند کرنے کی بھی دھمکے برکی لائنز کی دیکھوال اور مرمت کے لیے بجلی بند رہے گی گلچنے راوی، ریواز گارڈن، کرتبہ، شادمان، لاہور کینٹ میں آب سے نو اپریل تک سب ساتھ سے شام پانچ بجی تک بجلی بند رہے گی ویلنگٹن، مارکٹ، رہمان پاک، بھارٹی گیٹ اور فورٹ گریٹ سے بجلی کی سپلائی وقفے وقفے سے موتل رہے گی ڈی جی الڈی اے تاہیر فاروق کا انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دفتر ٹاؤنشک کا دورہ الڈی اے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو مکمل فال بنانے کا پلان طلب کر لیا ڈی جی الڈی اے تاہیر فاروق کا ٹیپا ہٹکوارٹر کا بھی دورہ چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین نے بریفنگ دی تاہیر فاروق نے کہا کہ ٹیپا اپنے انفورسمنٹ ونگ کو فال کریں ورکنگ فیلڈ میں نظر آنے چاہیے ایشیای ترقیاتی بینک کے تیرہ رکنی وفت کی چیئرمنٹ واپٹر سے ملاقات واپٹا ون سربو کی فائننسنگ بارے تبادلے خیال کیا گیا مشن کی سربراہی پروگریس ریویو مشن کے کنٹری ڈائریکٹر مسٹر یونگ جی نے کی سبائی وزیر اکھیل سے چیس اسوسیشن پنجاب کے وفت کی ملاقات فیصل ایوب کھوکر نے کہا کہ ملکی تاریخ میں چیس کے سب سے بڑے ایونٹس کے لیے لاحے عمل تیار کر رہے ہیں چیس کے فاروق کے لیے ہر ممکن اختامات اٹھائیں گے اور شیخ اعجاز میموریل بیڈبنٹن ٹارنمنٹ بیڈبنٹن کے پہلے میچ میں مدسر ریاض ملک اور گوھر نفیس پاتے رہے دوسرے میچ میں رانا ایفان اور محمد تقدیر کامیاب قرار پائے تیسرے میچ میں شجاعت علی اور ملک شبیر نے فتح سمیٹی موسیقی